اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب ہر گزرتہ دن سیاسی صورتحال میں تبدیلی لاتا جا رہا ہے ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے تو دوسری طرف نون لیک سے جلسے ہو نہیں پا رہے ایک طرف پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا جائے تو دوسری طرف عمران خان کی قانونی ٹیم عمران خان کی مختلف عدالتوں میں یہ پورا پلین ناکام بناتی جا رہی ہے عمران خان ہر روز اڑیالا جیل سے بیٹھ کر ایسے ایسے سرپرائز دے رہے ہیں جو کوئی سوچ نہیں سکتا آج بھی بیس دسمبر ہے بودھ کا دن ہے عدالت کی جانب سے عمران خان کے حق میں ایک بہت بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے دیکھیں میں اسی وجہ سے عمران خان کی قانونی ٹیم کی بڑی تعریف کرتا ہوں عمران خان کے ساتھ ساتھ عمران خان کے وقلا بھی ہار نہیں مان رہے تمام تر عدالتی نظام عمران خان کے خلاف کام کر رہا ہے تمام تر انتظامیہ عمران خان کے خلاف کام کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان کی قانونی ٹیم ہر روز کسی نہ کسی عدالت سے عمران خان کو کوئی نہ کوئی ریلیف ضرور لے کر دیتے ہیں آج عمران خان کو ایک بہت بڑا پہلا ریلیف لاہور ہائی کورٹ سے ملا ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایسے حیران کن امیدوار سامنے آ چکے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھے میں گزشتہ کئی دنوں سے یہ خبر دے رہا تھا کہ عمران خان اڈیالا جیل میں بیٹھ کر پورا الیکشن پلان بنا چکے ہیں یہ تیہ کر چکے ہیں کہ جو کچھ ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں جگہ ملے یا نہ ملے جس قسم کی کاروائیاں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ان کے خلاف شروع ہو چکی ہیں وہ سب کو پتا چل گیا ہے لیکن عمران خان اڈیالا جیل میں بیٹھ کر ایک چیز فائنل کر چکے ہیں کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو کبھی بھی حکومت نہیں لینے دی جائے گی ایسے ایسے امیدواروں کے نام سامنے آ رہے ہیں جو نون لیگ کے وہم و گمان میں نہیں ہوں گے لہور سے پاکستان تحریک انصاف نے آٹھ سیٹوں پر اپنے امیدواران کو فائنل کر لیا ہے وہ تفصیلات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام پہلی امپورٹنٹ خبر ہے لہور ہائی کوٹ کا آج کا فیصلہ دیکھیں اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جون جون الیکشن کا وقت قریب آتا جا رہا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میڈیا دکھائے گا کیونکہ الیکشن سے پہلے سب سے اہم رول میڈیا کا ہوتا ہے ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر جس قسم کا رسپونس پاکستان تحریک انصاف کو مل رہا ہے وہ تو سب کو پتا ہے یعنی پاکستان کی تاریخ کا پہلا آن لائن جلسہ اور ریکارڈ ساز آن لائن جلسہ جس میں تقریبا سکس ملین ساٹھ لاکھ لوگوں نے شرکت کی ایک حیران کن جلسہ تھا لیکن ساتھ کے ساتھ کیا الیکشن سے پہلے جس طرح سے دیگر سیاسی جماعتوں کے جلسے اور سیاسی سرگرمیاں میڈیا دکھائے گا کیا عمران خان کے بھی جلسے میڈیا دکھائے گا کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیاں بھی میڈیا دکھائے گا تو عمران خان کے وقلاء کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ جو تحریک انصاف پر ایک پابندی لگی ہے تحریک انصاف کو جو میڈیا پر نہیں دکھایا جا رہا اس پابندی کو ہٹا دیا جائے اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ عمران خان کا خطاب عمران خان کی تقاریر عمران خان کی تمام تر سیاسی سرگرمیاں تمام تر پاکستان تحریک انصاف کی جو سرگرمیاں ہیں وہ میڈیا پر دکھائے جائیں اگر پاکستان کا کوئی میڈیا بین لگاتا ہے کوئی سنسرشپ کرتا ہے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی سرگرمیوں کے اوپر تو پیمرہ اس معاملے کا نوٹس لے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کا نوٹس لے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان انشور کرے کہ اب تحریک انصاف کی تمام سیاسی سرگرمیاں ٹی وی پر دکھائی جائیں گی ناظرین اکرام یہ بہت بڑا ریلیف ہے یعنی پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ عمران خان یعنی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی نمائندگی نہیں ہو رہی تھی ٹی وی کے اوپر اگر ٹاک شو بھی ہو رہا تھا تو اس ٹاک شو میں ایک نون لی کا بندہ بیٹھا ہے ایک پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہے پی ٹی اے کا نمائندہ ہی نہیں بٹھایا جا رہا تھا ٹی وی پر کیونکہ پاکستانی میڈیا کو جو ہے وہ اس وقت مینج کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف کنٹرول کیا گیا ہے لہٰذا آج لاہور ہائی کوٹ کی طرف سے یہ پہلی اچھی خبر ایک بہت بڑا ریلیف عمران خان کو ملا ہے عمران خان کی قانونی ٹیم اس پر داد کی مستحق ہے اب آتے ہیں دوسری خبر پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نون لیگ پر قیامت برپا ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان اڈیالا جیل میں بیٹھ کر ایسے ایسے سرپرائزز دے رہے ہیں جو نون لیگ کے وہم و گمان میں نہیں تھے ناظرین اکرام سب سے پہلا اہم سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان کے پاس امیدوار ہوں گے یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان پچھلے کئی دنوں سے جب جیل میں موجود تھے وہ جیل میں بیٹھ کر اپنے امیدواران ہی فائنل کر رہے تھے کل یہ خبر آئی تھی کہ سنم جعوید پی پی ون فائیو ایٹ سے مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑیں گے ان کے والد صاحب نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے ہیں اور کل وہ یہ کاغذات جمع کروائیں گے جبکہ اس کی آخری تاریخ بائیس ہے یعنی سنم جعوید خان مریم نواز کے مقابلے میں الیکشن لڑنے جا رہی ہیں دوسری امپورٹنٹ خبر ہے حسان نیازی کے حوالے سے حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی جو عمران خان کے کزن بھی ہیں حسان نیازی اس ٹائم زیر حراست ہیں ان کا مقدمہ ملٹری کورس میں چلنے جا رہا ہے حسان نیازی بھی لاہور سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں عمران خان نے حسان نیازی کا نام بھی فائنل کر دیا ہے اور وہ بھی لاہور سے کہا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کے مقابلے میں حسان نیازی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے تیسری امپورٹنٹ خبر ہے چکوال سے این اے ففٹی ایٹ سے جہاں سے سینئر صحافی آیاز امیر نے کاغذات نام زدگی جمع کروا دیئے ہیں یعنی دیکھیں اس ٹائم جون جون الیکشن کا وقت قریب آتا جا رہا ہے یہ جو سوالات گردش کر رہے تھے کہ کیا عمران خان کے پاس امیدوار ہوں گے اگر عمران خان کسی امیدوار کو کھڑا کریں گے تو اس امیدوار کو تو گرفتار کر لیا جائے گا جس طریقے سے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ہوا ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو شاید گرفتار نہیں کیا جا سکے گا مثال کے طور پر حسان نیازی آل ریڈی زیر حراست ہیں پھر سنم جعوید آل ریڈی جیل کے اندر ہیں آیاز امیر ایک سینئر صحافی ہیں کوئی ان پر مقدمہ نہیں ہے کوئی ان پر کیس نہیں ہے ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا پھر جو دو امیدوار اب عمران خان اتارنے جا رہے ہیں جس نے تمام تر سیاسی صورتحال کا نقشہ بدل دیا ہے وہ ہیں عثمان ڈار کی والدہ اور میاں عباد فاروق کی والدہ وہ عباد فاروق جن کا بیٹا امار کچھ دن پہلے انتقال کر گیا تھا ان دونوں کی والدہ الیکشن لڑنے جا رہی ہے عمران خان کی جانب سے ان دونوں کی منظوری دے دی گئی ہے کہ ان دونوں کے کاغذات نامزدگی جمع کروا جائیں یعنی پاکستان تحریک انصاف نے پورا الیکشن کا پلین بنا لیا ہے ہر صورت یہ کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کی جانب سے کہ بشک پاکستان تحریک انصاف پر جتنا مرضی سخت کریک ڈاؤن ہو جتنا مرضی کرائسز ہو کسی طریقے سے نواز شریف کو اقتدار میں نہیں آنے دینا نون لی کو اقتدار میں نہیں آنے دینا اور لگ یہ رائے کہ عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں نہیں آنے دیا جا رہا تو نون لی کا رستہ بھی روکا جائے گا اب میاں عباد فاروق اور عثمان ڈار کی والدہ یہ دونوں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے جا رہی ہیں عمران خان کی جانب سے ان دونوں ناموں کی منظوری دے دی گئی ہے سنم جعوید حسان نیازی اور آیاز امیر کے نام بھی منظور ہو چکے ہیں یعنی پلین یہ ہے کہ جو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدواران کھڑے کھڑے وہ کم از کم نون لی کو پنجاب میں جیتنے نہ دیں جتنا مرضی الیکشن مینج ہو جائے جتنا مرضی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور تمام تار ریاستی مشینری نون لی کا ساتھ دے دے لیکن امیدوار اتنے تگڑے کھڑے کیا جائیں ایک تو وہ گرفتار نہ ہو سکیں دوسرا ان کو جب وہ الیکشن لڑیں تو لوگ اتنے بڑی تعداد میں ان کو ووٹ دیں کہ نون لی کا امیدوار ان کے سامنے بے بس دکھائی دے عمران خان کی جانب سے اڑیالہ جیل سے اب ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ سرپرائز دیا جا رہا ہے اب جون جون الیکشن کا وقت قریب تر آتا جا رہا ہے الیکشن کا محول بنتا جا رہا ہے عمران خان بھی اپنے نام فائنل کرتے جا رہے ہیں امیدواروں کے دوسری جانب جلسوں کی اجازت مل چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ بکیرہ طور پر جلسے کر سکتے ہیں یعنی وہ شیر افزل مروت جن کے جلسے پہلے نہیں دکھائے جا رہے تھے سوشل میڈیا تو پہلے ہی بہت ساری کوریج کر رہا تھا سوشل میڈیا پر تو شیر افزل مروت جب بھی کے پی کے اندر جلسے کرتے تھے بھرپور کوریج ملتی تھی لیکن اب میڈیا بھی وہ جلسے دکھائے گا اگر میڈیا وہ جلسے نہیں دکھائے گا تو لاہور ہائی کورٹ یا پاکستان کی کسی بھی عدالت سے دوبارہ عمران خان کے وقلہ رابطہ کریں گے چونکہ عمران خان کے وقلہ بھی یہ پورا محاص سنبھالے بیٹھے ہیں جس طریقے سے عمران خان حمد نہیں آ رہے عمران خان دل نہیں چھوڑ رہے اسی طریقے سے عمران خان کی قانونی ٹیم بھی بھرپور مقابلہ کر رہی ہے اسی وجہ سے میں بار بار عمران خان کی قانونی ٹیم کی تعریف کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اس تمام تر صورتحال میں عمران خان کی قانونی ٹیم کھڑی رہی ہے عمران خان کے وقلہ کھڑے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے عمران خان عدیالہ جیل سے ایسے ایسے نام فائنل کر رہے ہیں جو کسی نے سوچے نہیں تھے اب اگلا پلین کیا ہوگا عمران خان کا اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا